آپ افسانہ سنیئے گا وراست میں ملا والنٹائن افسانہ نگار ہیں علی آریان کی آنی دول آشوں کی شادی کا اتمام قابل دید تھا پورا شہر رنگین کفن میں ڈوبا ان کی شادی میں شریک تھا اس موقع پہ برتاوے کے ڈول بھی ڈالے گئے اور تکھاوے کی لڑیاں بھی ڈالی گئیں شریک شادی افراق کا کہنا ہے کہ جب ریشمی کفن میں لپٹی دلھن دولا کی قبر میں ڈالی گئی تو اس کا جسم بے انتہا سرد تھا ادھر دولا کی آنکھیں بھی بے نور تھیں اور دل کسی بھی رہارت سے محروم شہر میں دو لاشوں کی شادی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا بنائے شہر سے پہلے بھی یہاں ایسی ہی شادیوں کا رواج تھا اس لیے شہر والوں کے لیے یہ کوئی اچمبے کی بات نہ تھی نئی روشنی کے سکولوں میں پڑا پوتا شادی سے لوٹا تو بہت خوش تھا مگر اپنے دادا کے کواٹر کے پاس پہنچتے ہی اسے ٹھٹک کا رک جانا پڑا کواٹر کا دروازہ آج ادھ کھلا تھا مگر اندر کسی چراغ کی لو روشن نہیں تھی اس نے دروازے کو تھوڑا سا واہ کر دیا اور موں اندر ڈال کر منمنایا دادا اس پر جواب میں کوئی کرسی چرچرائی اور ایک سرد آہ سی پورے کمرے میں پھیل کر رہے گی پوتا جو دونوں کو وار کھول کر اندر آ چکا تھا کھڑکی میں درے بجے ہوئے چراغ کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا کل محبت کرنے والوں کا عالمی دن ہے شکیل دادا اور آپ اس اندیرے میں سوچ رہی ہیں اس کی بات ختم ہوتے ہی ماچس کی چس سنائی دی اس کا شکیل دادا سگرٹ سلگاتے ہوئے کہہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا بیٹے انتظار کرنے والوں کا بھی کوئی دن مقرر ہونا چاہیے جس روز سارے منتظر ایک دوسرے کے گلے میں باہن ڈال کر رو سکیں اس کی بات سن کر پوتا ہنس پڑا اور پھر کرسی کے پیچھے آ کر اس نے اپنے بازو دادا کے گلے میں ڈال دیئے اور کہنے لگا واہ دادا کتنا مزہ آئے نا جب جمہوریت کا انتظار کرنے والے بیروزگاروں کے گلے اور مصفت سماجی رویوں کا انتظار کرنے والے زندگی سے بیزاروں کے گلے لگ کر رو رہے ہوں نا جاتے ہوئے بھی اس کا دادا ہنس پڑا عجیب ہنسی پوتے نے اس پار مو بنا لیا دادا آپ پھر ہنسے اس کا دادا ایک عجیب گرف سے گزر کر کہنے لگا رونے والی باتوں پہ ہنس پڑنا آمیں ورسے میں ملا ہے لیکن یہ وہ ہنسی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو افو دادا آپ نے مجھے کن باتوں میں لگا لیا میں تو آپ سے وہ خط لینے آیا ہوں جو آپ نے نیلم دادی کے لیے لکھ رکھا ہے اس سوال پہ بڑا کچھ جزبسہ ہو گیا اور جلدی جلدی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا بلاخر وہ کسی جیب سے وہ ورکہ نکالنے میں کامیاب ہو ہی گیا جو پتہ نہیں کب سے اس نے لکھ رکھا تھا پوتے نے کھڑکی میں درے چراغ کلو روشن کر دی اور بجی دیا سلائی سے کھیل کر بولا میں نے اپنی شما کے لیے بشمار چوکلیٹیں اور کھلونیں خرید لیے ہیں مجھے امید ہے کل وہ انہیں پا کر بہت خوش ہوگی دادا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سگرٹ ہونٹوں میں دبا لیا اور اپنا خط مٹھی میں بینچ کر کہنے لگا تم نے جو ہی تکلف کیا سابزادے عورت کو کھیلنے کے لیے مرز سے بہتر اور کوئی کلونا نہیں مل سکتا کیا بات کرتے ہیں دادا شما جتنی مرضی اشار بنے مجھ سے زیادہ چلاک تو نہیں ہو سکتی آخر میں نئی روشنی سے اراستہ مگر تجربے سے پیراستہ نے ترمیان میں ہی اس کی بات اچھک لی اور بولا مرد کی ساری چلاکی عورت کے رونے تک ہے بیٹے مرد خود کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو عورت کو زیادہ دیر دکھی نہیں دیکھ سکتا پوتے نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی سارے لا دیا اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کہنے لگا وہ خط کہاں ہے دادا جو آپ نے نیلم دادی کے لیے لکھ رکھا ہے شکیل دادا نے اپنے گرد لپٹی چادر کھول لی اور پھر ہاتھوں میں مڑا توڑا کاغذ پوتے کی مٹھی میں دبا کر خود اس کھرکی کی طرف بڑھ گیا جس میں درے چراغ کی لو پھر بجنے کو تھی پوتا کمال اشتیار سے دادے کا لکھا مڑا توڑا کاغذ کھولنے لگا اور پھر جو ہی کاغذ سیدھا ہوا اس کے مو سے طویل سانس سی نکل گئی بہت شکستہ خط میں ایک ہی لفظ تحریر تھا ملو تھوڑی دیر کمرے کی فضا میں تیز دیس سانس چلنے کی آواز آتی رہی یوں جیسے دونوں ہی کچھ کہنے کے لیے مناسب الفاظ تول رہے ہوں مگر مڑے توڑے کاغذ بے تحریر سے بہتر کوئی لفظ انہیں نہ مل سکا نوجوان پوتے نے خاموشی سے وہ کاغذ جیب میں ڈال لیا اور کہنے لگا یہ تو وہی خط ہے دادا جو اپنی نوجوانی میں اپنے نیلم کیلئے لکھا تھا دل ہارے ہوئے دادا نے اپنے چہرے کی جریوں کو سگرٹ کے دھویں میں چھپا لیا اور پھر کہنے لگا محبت کرنے والوں کے خالو خط کتنے ہی بدل جائیں ان کے خطوں کا مضمون نہیں بدلا کرتا مگر اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی پوتا اپنے دادا کے گھر کی دیلیز پار کر چکا تھا پھر اس بات کو بھی سال ہا سال گزر گئے بوڑے کا پوتا واپس آ سکا اور نہ اس کی نیلم کا کوئی پتا چل سکا دادا ہر سال عوائلے فروری میں اپنے کمرے کی گھڑکی کھول کر بیٹھ جاتا مگر کہیں سے کوئی چاپ اسے سنائی نہ دیتی پھر یہ بیچینی بڑھتی ہی گئی اور انتظار ناختم ہونے والا اسے رہ رہ کر شما اور اپنے پوتے کا خیال آتا تھا کہ کہیں محبت کرنے والوں کی بیڑ میں وہ دونوں ہی نہ کھو کر رہ گئے ہوں کبھی اسے خیال آتا کہ وہ کسی والنٹائن ڈے پر خود اس درخت کے پاس پہنچ جائے جس کی نشو نما اتنے اقرار و عفا کے باوجود بھی رکھ سی گئی ہے اور جو ہزارے محبت کی اتنی بارش کے باوجود بھی برا نہیں کرتا مگر پھر اسے دیان آتا وہاں تو ہر کوئی اپنی نیلم کے ساتھ ہوگا یا اس کی نیلم ہر کسی کے ساتھ ہوگی وہاں وہ کس کے ساتھ ہوگا کون آئے گا اس کے لئے وہاں بس یہی سب کچھ سوچ کر اس کا جی کچھ بوجل سا ہو گیا اور پیشانی ہی ارکے پیشیمانی سے ترسی ہو گئی اس نے کب رہا ہڈ میں دیوار گیر کلینڈر کی طرف نظر اٹھائی تو ایک بار اس کا دل دھڑک کر رہ گیا اور آسط میں ملنے والا والنٹائن ڈے پھر سر پر تھا اور کلینڈر پر لکھی چودہ فروری کی تاریخ بس ایک رات دور تھی ایک ایسے روز جب تمام محبت کرنے والے اپنی اپنی دل رباؤں کو پھولوں اور تحائف سے لاد رہے ہوں گے تاکہ نئے سرے سے اپنے پیار کا آغاز کر سکیں اسے اپنی محبت کے اختتام کا اعلان کرنا پڑے گا اور کیا کہا جائے جس روز تمام محبت کرنے والوں کی بزیرائی ہوگی اس کے حصے میں جدائی ہوگی اس کے کلیجے پر پھر ایک ہاتھ پڑ گیا کہ کہیں اس کا پوتا اپنی شما کے غم میں ہی نہ جل کر مر گیا ہو چچی عمروں کی محبتوں کا رنگ پکا بھی تو بہت ہوتا ہے نا کسی بارش سے نہ اترنے والا خود اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کتنی عرضو تھی اسے کہ کبھی تو کوئی ملنے والا اسے نیلم کے حوالے سے صرف یہی کہہ دے کہ وہ اس تو صرف تمہاری ہے شکیر مگر ان دنوں جو بھی شخص اسے نیلم کے حوالے سے ملتا تھا اس کی تان اسی بات پر ٹوٹتی تھی وہ صرف تمہاری ہی تو نہیں شکیر کیسے کیسے گرب سے گزرنا پڑتا تھا اسے اس کی زندگی نیلم کے دلاسوں اور بے وفائیوں کے درمیان کھو کر رہ گی تھی اس کی حالت بالکل مٹی سے بنے گو کی طرح تھی جس کو کھیلنے کے بعد بچے پانی میں پھینک جاتے ہیں تاکہ پھر کھیلنے کے لیے اس سے کوئی نئی چیز بنا سکیں دن میں کئی کئی مرتبہ جینے اور مرنے کا یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہا تھا پھر ایک روز یوں ہوا جب نیلم اس سے مر جاؤ جی اٹھو کا کھیل کھیل رہی تھی اس سچ مچ کا مر گیا مگر اس کی خبر تک کسی کو نہ ہو سکی اس نے چپکے سے خود ہی اپنی لاش اپنے کندے پر اٹھالی اور موں میں ایک سگرٹ داب کر اس شہر میں آ گیا جہاں لاشوں کی لاشوں سے شادی رچا دینا کچھ عجیب نہ تھا یہیں ایک لاش سے اس کی شادی کر دی گئی پھر تو ایک سلسلہ ہی چل پڑا ہر لاش کسی دوسری لاش کو جنم دیتی رہی حتیٰ کہ بڑے کے سامنے اس کی دوسری نسل لاش بن کر جوان ہو گئی کلنڈر پر لکھی چودہ فروری کی تاریخ اب آہستہ آہستہ پانی بن کر لینوں کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی جوانی میں لکھے خط کے جواب کا انتظار اور پوتے کے جدائی نے اسے نڈھال کر دیا تھا اس نے بڑی مشکل سے گرتے گرتے میز کا سہارہ لیا اور اپنی کرسی کے پاس ڈیس آ گیا بہر ہوا میں تفان کسی کیفیت تھی سہن میں لگے دو رویا گنے درخت سر ہلائے رہا کر بارش کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے بڑے نے آخری بار عمد سے کام لیا اور اپنی کرسی کا سہارہ لے کر اٹھڑا ہوا مگر اس بار جو ہی اس کی نظر کھڑکی سے باہر گئی اسے اپنے دل کی دڑکنے رکتی سی محسوس ہوئی اور آنکھوں میں خوشی سے ستارے سے جل میں لا اٹھے شما کی تلاش میں گیا اس کا پروانہ اپنا کوٹ کندے پہ ڈالے شکستہ قدموں سے ترختوں کے درمیان بھری روش سے چلتا ہوا اسی کے کواٹر کی طرف آ رہا تھا بڑا کھڑکی کے شیشے کے اور قریب ہوا تو اسے نظر آیا کہ آنے والے کی بڑی ہوئی شیب بھی اس شکستہ اور اخت کو چھپانے میں نکام ہو گئی تھی جو اس کے چیرے کے خالو خط میں گل گئی تھی برامتے سے اندر آتے ہی بڑے کا پوتا ایک کواڑ کے ساتھ ٹک گیا اور پھر خالی ہوتی ہوئی بوری کی طرح دیلیز پر ہی ڈیر ہو گیا اس کے ہاتھوں میں بشمار خالی ٹافیوں اور چاکلیٹوں کے پیکٹ تھے جن میں ایک سرخ جوڑے میں ملبوس گڑی بھی پڑی تھی دل ہارے ہوئے دادا نے لپک کر خالی پیکٹوں کے درمیان پڑی دلن نماغ گڑی اٹھا لی اور پھر اسے پوتے کی آنکھوں کے سامنے لہر آ کر کہنے لگا تم اتنے عرصے بعد بھی محبتوں کے میلے سے یہ بے جان گڑیا لے کر آگے ہو تمہاری شماں کدھر گئی اور میرے خط کا کیا بنا سوال کرتے کرتے شکیل تادا کی آواز براس ہی گئی تھی اس بار براست پہ ملا والنٹائن پوتے کی آنکھوں میں لہر آس آ گیا پھر وہ خوش کھونٹوں پہ جیپ پھیر کر کہنے لگا جن لوگوں کو محبتوں میں لارے کی پڑیا مل جائے انہیں آخر میں بے جان گڑیا کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑ جاتا ہے دادا اور پھر اس کھڑی کا اسرار بھی جھتا کہ یہ ساری چوکلیٹیں کسی اور نے نہیں خود اس ہی نے کھائی ہیں اور رہا آپ کے خط کا تو مجھے اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ میں اسے نیلم کے حوالے کر سکتا مجھے معاف کرتے دادا مجھے معاف مگر اس کی بات بوڑے نے درمیان سے ہی اچھک لی اور ایک سرد آہ کے ساتھ اس نے کہا اس میں تمہارا بھی کیا قصور اپنی محبت کے آگے کسی دوسرے کی محبت نہیں رکھی جا سکتی پوتے نے شاید اپنے دادا کا کرب دیکھ لیا تھا اس نے یوں ہی بات ٹالنے کے لیے کہہ دیا آج آپ کے گلے میں یہ ہار کیسا ہے اسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کی بات سن کر شکیل دادا نے ایک ہزیانی سا کہکہ لگایا اور پھر اپنے آنسو کسی خالی ڈبے میں اچھال کر کہنے لگا جو لوگ عورتوں کے پاؤں میں ہار دیکھنے کے شکین ہوں ان کے گلے میں ہار پڑھی جایا کرتے ہیں پوتے کے پاس شاید کہنے کو کچھ نہ تھا اس نے اس پار اپنے دادا کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا آپ اس طرح سے کیوں سوچتے ہیں نیلا میں ایک بار مجھے ملی تھی اور اس نے کہا تھا کہ تم کسی روز اپنے ساتھ وہ آنکھیں لے کر آ جانا جو ہمیشہ میری راہ تکا کرتی ہیں اتنا سننا تھا کہ اس کا دادا پاغلوں کی طرح چیخ اٹھا نہیں 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 ہرگز نہیں میں اپنی آنکھیں کسی کو دان نہیں کر سکتا میری روشنی میرے پاس ہی رہنی چاہیے پوتا جو محبتوں کے میلے میں میلی گڑی سینے سے بینچے ہوئے تھا اپنے دادا کی چھوڑی ہوئی کھرسی کی طرف لپکتے ہوئے بولا صرف آنکھیں اپنے پاس رکھ کر کیا کریں گے دادا انہیں بھی نیلم کو دان کر دیں دادا جس کا پورا وجود محبتوں کے میلے میں گم تھا اپنے جسم کو باہر کھلنے والے دروازے کی طرف نڑکا کر کہنے لگا محبوبہ کو آنکھیں دان کرنے سے بات بن سکتی تو آج کوئی عاشق دکھی نہ ہوتا مسئلہ تو اس نظر کا ہے جو چانے کے باوجود بھی ہماری محبوبہ تک نہیں پہنچ پاتی بس یہ آخری الفاظ تھے جو اس کے پوتے کے کان میں گئے تھوڑی دیر میں اس کا دادا انتظار کی دیلیز پار کر چکا تھا البتہ اس کا وارث اسی کی چھوڑی ہوئی کرسی پر ڈیس آ گیا اپنے پوتے کے انتظار میں اپنا خط شما کو پچانے کے لیے وراست میں ملا والنٹائن منانے کے لیے یہ بجارت ہی سہی بلانے کے لیے